اسلام علیکم قائز میں ہوں سبا مددس اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ اور آج کا جو ویلوگ ہے وہ ہے سر پہ دہی لگانے سے مطلق باجی آتی ہیں میرے ساتھ کافی گھر کے کاموں میں ہلپ کرواتی ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ باجی آپ نے میرا آج سر میں دہی لگانا ہے ایک تو بال بڑے زیادہ رف ہو چکے ہیں دوسرے نمبر پہ دہی میں ہوتا ہے ویٹامن ڈی اور بی فائف ڈی جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ جو سکلپ میں پورز ہوتے ہیں اس کے اندر جا کے تو اس کے بعد وہ جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں یا بال ابھی اگنی رہے ان کو گروہ کرنے میں ہلپ کرتا ہے اور ویٹامن ڈی جو فائف ہے وہ بالوں کو موسٹرائز کرتا ہے اور اس میں جو اچنگ وغیرہ ہوتی ہے یا آپ کو سٹبن ڈینڈرف ہو تو اس میں ہلپ کرتا ہے تو میں نے کہا چلے میں باجی سے اپلائی کرواتی ہوں یہ میں اپلائی کرواؤں گی آپ لوگ دیکھے گا کہ کس طرح باجی مجھے جڑوں میں جا کے یہ لگائیں گی تو پھر جب میں واش کرلوں گی تو اس کے بعد آپ لوگ رزلٹ کے ساتھ دوبارہ سے اپنے بال دکھاؤں گی کہ آیا کہ ان میں کتنا فرق پڑا ہے چلے باجی آپ لگانا شروع کریں دین لگانا آپ شروع کر دیں بالوں کو بے شک دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں چھنڈا چھنڈا دہی ہے بڑا مزا آ رہا ہے دہی ہے آپ کو پتا ہے سکین کے لیے ہو یا بالوں کے لیے ہو بڑے زیادہ اس کے بینیفیٹس ہیں اور یہ انٹی بکٹیریل بھی ہوتا ہے آپ یہ مت سمجھئے گا کہ یہ دہی جو تھا مطلب اتنا زیادہ دہی جو ہے یہ یوز کر رہی ہے اپنے بالوں کے لیے اصل میں ہوا یہ کہ ہماری لائٹ نہیں تھی اور اس کی وجہ سے فریج جو تھی وہ بند تھی تو دہی کی میں نے جب جاگ لگائی ہے تو جاگ لگانے کے بعد دہی باہر پڑا رہا ہے فریج میں بھی رکھتی تو وہ ہی ساپ تھا تو وہ دہی بہت زیادہ کھٹا اور کھانے میں بھی اس کا عجیب سا ذائقہ آ گیا تھا تو میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں اس دہی کو اپنے سر کے لیے استعمال کروں کہ اس کا کیا ریزرٹ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے میں نے یہ دہی جو ہے وہ اپنے سر کے لیے استعمال کروانے لگی ہوں کہ اس کے کیا اس کا جو ہے وہ میرے لیے فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ آگے بھی میں نا کبھی ایک بار سال میں ایک دو بار جو ہے نا وہ لگواتی ہوں باجی اگر کم پڑی گیا تو آپ نے مجھے بتانا ہے اور اور چاہیے تو بڑا شکون مل رہا یار باجی آپ نے میرے موں پہ گرا دیا ہے یہ میں سکن پہ بھی اپلائے کر لگتی ہے جس طرح باجی لگا رہی ہیں اسی طرح آپ جڑوں میں پہلے بالوں کو ڈیوائیڈ کر لیں دو ہی طرح میں پھر اس کے بعد جڑوں میں آپ لوگ لگائیں تو اس کے زیادہ بینیفیٹس ہیں جن لوگوں کو بہت زیادہ ڈینڈرف ہے ان لوگوں کو تو لازمی ویک میں ایک دفعہ لازمی لگانا چاہیے اگر ویک میں نہیں آپ لوگ لگا سکتے تو ایک منت میں آپ لازمی دو بار اپلائے کروائیں کسی سے تو انشاءاللہ تالہ بیٹر ریزلٹ آئے گا جن لوگوں کو بیٹر ریزلٹ آئے گا ایک سائیڈ کے بالوں میں باجی نے سارا لگا لیا اب دوسری سائیڈ کے بالوں میں لگا رہی ہیں فریج میں پڑا ہوا تھا اور دہیں تھنڈا تھنڈا گرمی ہیں آپ کو پتہ تو گرمیوں میں تو سار میں کوئی تھنڈی چیز لگائیں تو سپون مل جاتا ہے مجھے تو ساتھ نید بھی آ رہی ہے مجھے تو ساتھ نید بھی آ رہی ہے باجی میری تیل کی مالش بھی کرتی ہیں اور میرے کندوں میں جب درد ہوتی ہے تو میرے کندوں کی بھی مالش کرتی ہیں اللہ ان کا بلا کرے ان کو سید دے اور یہ میرے ساتھ کافی معاملات ہیں جس میں یہ میری ہیلپ کرواتی ہیں تینکیو باجی آپ کا باجی نیچے جڑوں تک لگائیں اور اس کے بعد مجھے نا کیچر زائنہ مجھے کیچر لہا دیجئے گا زائنہ واش روم سے کیچر لہا دیجئے گا زائنہ پلیز زائنہ میں نیچے تک بالوں کی لینڈز تک لگوا رہی ہوں تاکہ میرے سارے بال جو ہیں وہ بڑے زیادہ رف ہو چکے ہیں اور ٹوٹتے بھی بڑے زیادہ ہیں تو میں نے کہا چلو اسی بہانے جو ہے وہ میں اپلائی کروا لوں دیکھو اپنے سر پہ زائنہ چھوٹے واش روم میں دیکھیں بڑے میں دیکھیں پھر اپنا نیا کھول کیچر دے دیجئے گا harder زائنہ hin27 want to کو بگر percent вещ ہی آپ انٹی کو پکڑا دیں بچوں آپ انٹی specify جvio ہے س美國 اس کی سمیل آتی ہے ایون کہ آپ دو دفعہ بھی کریں گے اس کے باوجود بھی آئے گی سر میں سے سمیل لیکن یہ بالوں کے لیے بہت اچھا ہے میں نے سرچ کیا بہت زیادہ اس کے بینیفیٹس ہیں سکین کے لیے ہیر کے لیے اگر سکین کے لیے اس کے کیا بینیفیٹس ہیں وہ بھی میں کسی دن ٹپ جو ہے وہ آپ کے لیے نیکسٹ ویلوگ جو ہوگا یا جب میرے مائن میں آیا تو میں اس کا ویلوگ بھی بناوں گی اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے اب میں اس کو ایک دو گھنٹہ رکھوں گی اور اس کے بعد میں بات لے لوں گی بات لینے کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس کے کیا ریزلٹ ہیں آپ لوگوں کو بلکہ دکھاؤں گی اپنے بال تو پھر آگے ابھی چلتے ہیں ابھی اس کو لگا رہنے دیتے ہیں اور پھر میں آپ لوگوں کو تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ بتاتے ہیں ہاں جی آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے باجی سدین لگوایا تھا بالوں میں اور دو تین گھنٹے جو ہے میں نے اس کو رہنے دیا تاکہ میرے بالوں میں وہ اچھی طرح میرے بال جو موسٹرائز ہو جائیں رچ بس جائیں تو اس کے بعد میں جو ہے وہ جب ڈرائے ہو گیا تو اس کے بعد میں اس کا بات لیا ہے اور بات لینے کے بعد جو دبی بالوں میں سے سمیل تو نہیں جا رہی کیونکہ میں اس کو دو تین بار واش کروں گی شیمپو سے تو میرے حال میں پھر سمیل جائے گی لیکن اس کے بعد دیکھیں میرے بال مجھے ایسے لگتا ہے بہت سافٹ ہو گئے ہیں تھوڑے تھوڑے وہ مجھے سموتھ اور سلکی بھی لگ رہے ہیں اور میری طرف سے دیکھیں میرے ہسپینڈوں نے بھی لگائے ہیں اور ان کو بھی اچھا لگا ہے تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ ہفتے میں ایک ماں مہینی میرے پاس دینگ ویسے اب بھی پڑا ہو گیا تو جب آپ کا کبھی اس طرح ہو کہ آپ کے پاس دینگ حراب ہو جائے اس کو ذائقہ حراب ہو جائے اس کو بجائے پھینکنے کے یا کسی اور چیز میں یوز کرنے کے آپ اس کو سکین پر یا بالوں پر آپ لوگ یوز کر لیا کریں چاہے گرمیاں چاہے سردیاں اس کے بہت زیادہ بینیفیٹ ہیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے ویٹامین ڈی اور ویٹامین بی فائف جو ہے اس میں بہت زیادہ قوانٹی میں ہوتا ہے تو آپ اس کو بالوں میں لازمی لگائیں اور جب لگائیں گے تو آپ کو بھی بالوں میں کافی فرق محسوس ہوگا اب آپ لوگوں نے مجھے فیڈبیک میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے یوز کیا آپ لوگوں کو ریزلٹ کیسا لگا میں نے تو آپ کو ریزلٹ دے دیا نیکس ویلوگ کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ بائے بائے اللہ حافظ